السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بتاتے ہیں کہ وفاقل مدارس روپیہ پاکستان کا ریزلٹ آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں اپنے ذاتی بھی اور اپنی کلاس اور پور اپنے مدرسے کا بھی تو آسان سا طریقہ ہے لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ مدارس نیوز پر نئے ہیں تو مدارس نیوز کے اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکے اور ہماری جو بھی خبر ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو چلتے ہم ریزلٹ کے طریقے پر کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ وفاقل مدارس روپیہ پاکستان کی ویب سائٹ ہے اسی پہ ہی وفاقل مدارس کے نتائج آتے ہیں اور اسی پہ ہی آپ ریزلٹ چیک کرتے ہیں لیکن آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھا سب سے پہلے گوگل پہ چلے جائیں خواہ آپ کے پاس موبیل ہے یا آپ کے پاس لیپٹاپ ہے دونوں پہ ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی سارا کچھ جو دکھائی دیتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے تو بلفرز یہی طریقہ ہے یہ دیکھیں یہاں ہم سب سے پہلے وفاقل مدارس لکھتے ہیں آپ زیادہ کچھ بھی نہ لکھیں ریزلٹ یہ وہ کچھ بھی نہ لکھیں اس میں لمبا کام ہو جاتا ہے آسانی سے نہیں ملتا وفاقل مدارس لکھیں اردو میں لکھیں تب بھی انگلیش میں لکھیں تب بھی دونوں طریقے سے اسی طرح ہی آپ کے سامنے آئے گا آپ موبیل پہ ہیں تب بھی اور لیپٹاپ پہ ہیں تب بھی آپ کے پاس بلکل اسی طرح چیزیں آئیں گی یہ دیکھیں سب سے پہلے وفاقل مدارس انگلیش میں اور ایک طرف اردو میں لکھا ہوا یہ وفاقل مدارس کی ویب سائٹ ہے جو ابھی آپ کو ہم نے کھول کے دکھائی ہے آپ نے اس پہ نہیں جانا آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہی منٹ کے اندر اپنا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ پوری کلاس کا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مدارس نتائج کتب درجہ کتب کی جتنی بھی کلاسیں ہوتی ہیں تمام کے تمام نتائج اس پہ آپ کو مل سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو پورے مدرسے کے ملیں گے پوری کلاس کے ملیں گے یہاں سے اگر آپ نے اپنا اکیلے کا نکالنا ہے اور کشف و درجات بھی نکالنا ہے اپنے کی تو یہاں ان فرادی نتیجہ جو ہے وہ یہاں ہے اور اس کے لئے اگر آپ کے حفظ کا نتیجہ ہے تو وہ یہاں ہے اب یہاں طلبہ اور طالبات دونوں کا ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں مدارس نتائج یعنی کہ پوری کلاس کا آپ کس طرح نکالتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے مدارس نتائج کتب پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا موبائل پہ بھی اسی طرح آئے گا یہ دیکھیں مدارس مکتب نتائج لکھا ہوا ہے اب یہ درجہ کتب کے ہے اس پہ چار خانے ہوتے ہیں بنین بنات سالانہ زمنی چونکہ آپ کا سالانہ ہے تو سالانہ پہ کلک رہے گا بنین آپ طلبہ ہیں تو بنین پہ اگر آپ طالبات ہیں تو یہاں بنات پہ آپ کلک کیجئے گا بس ہم اس کو بنین پہ ہی فیلال رہنے دیتے ہیں اس کے آگے ہم چلتے ہیں سال کا انتخاب یعنی کہ آپ کا اس سال کون سال یعنی کہ اس سال کا آپ نے امتحان دیا یعنی اب یہ چل رہا ہے چودہ سو چوالیس چونکہ ابھی تک ریزالٹ نہیں آیا تو اس وجہ سے یہ گزشتہ سالوں کے نتائج یہاں آپ معلوم کر سکتے ہیں تو چودہ سو تیتالیس پہ ہم کلک کر لیتے ہیں یہ درجہ چونکہ سنوی آمہ پہلے سے کلک کر رکھا ہے ہم نے تو یہ اسی پہ ہی رہے گا بل فرض ہم وغیرانا اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں آپ چینج کر سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ جو یہ کلک کا نشان ہے آپ اس پہ کلک کریں گے موبیل پہ ہے یا لیپ ٹاپ پہ جیسے بھی تو دونوں پہ آسانی سے آپ اس طرح کسی بھی آپ سال کا انتخاب کر سکتے ہیں تو اس کے آگے چونکہ آپ نے پوری کلاس کا یہاں ریزالٹ معلوم کرنا ہے تو یہاں الہاق نمبر لکھنا ہوگا مدرسے کا الہاق نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے بلکہ آپ کی اگر سابقہ اسناد ہیں تو ہر سنت پہ آپ کے پاس یہ الہاق نمبر لکھا ہوتا ہے تو یہاں ہم تلاش کر لیتے ہیں بل فرض جیسے آپ تلاش کرتے ہیں یہ دیکھیں ریزالٹ آگے ہے یہی ریزالٹ ہوتا ہے آپ کے پاس بلکل ایک منٹ کا کام ہے آپ آسانی سے اب ایک کام یہ بھی ہے کہ اس کو ڈاؤن لاؤڈ کیسے کرنا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا انفرادی نتیجہ یعنی کہ آپ کشف و درجات نکالنا چاہتے ہیں اپنے ذاتی اور اپنا اکیلے کا ریزالٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے بلکل ایک ہی طریقہ کار ہے صرف رول نمبر لکھنا ہوتا ہے بس اور کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ہم ایک تالیب علم کا رول نمبر ہم نے لکھ دیا ہے یہ رول نمبر ہم نے لکھ لیا ہے جیسے آپ اس پہ تلاش پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا اس بچے کا ماشاءاللہ اس کے بچے کے نمبر ہیں پانچ سو پچ پن یعنی کہ بہترین نمبر ہیں اور ممتاز بھی ہے ماشاءاللہ چھے سو میں سے پانچ سو پچ پن بیانوے فیصد نمبر ہیں بہت دابدست نمبر ہیں اس کے بل فرض اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسی طرح جو ہم نے پہلے دیکھا تھا پوری مدرسے کا وہ بھی ہم ڈاؤنلوڈ کرنے کا تلکہ دیکھتی ہیں یہ دیکھیں اس کے سامنے موبیل پہ ہے یا لیپٹاپ پہ یہ دو آپشن ہوں گے آپ کے پاس واپس جائیں یا پرینٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پرینٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کھول کے آگیا ہے سامنے کیونکہ یہ لیپٹاپ ہے تو آپ کے پاس موبیل پہ بھی ایسے ہی آئے گا اب یہاں اس کو یہ نیلے نشان پہ یہ پرینٹ کا نشان ہے یہاں آپ کلک کر سکتے ہیں تو جیسے کلک کریں گے یہ سیو ہو جائے گا ہمارے پاس چونکہ ہم نے سیو نہیں کرنا فیلال اس کو ہم بیک چلے جاتے ہیں تو اچھا یہ طریقہ تو ہو گیا اس کے علاوہ مثلا آپ نے پوری کلاس کا سیو کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں چودہ سو ترتاری سن بیک لکھ دیتے ہیں یہاں تلاش کرتے ہیں تو یہ پوری کلاس کا ریزلٹ آگیا اچھا یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ تین ڈاٹ کھڑے ہیں تین ڈاٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو سامنے آپ کے پاس آ جاتا ہے شیئر کا نشان آپ اس شیئر پہ کلک کریں گے چونکہ یہ موبیل پہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اس وقت تو یہ موبیل پہ آسان ہے اس کو کرنا جیسے شیئر پہ کرتے ہیں تو آگے آپ کے پاس ایک پرنٹ کا آپشن آتا ہے آپ اس پرنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو سامنے یہ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت یہ پرنٹ ہو کر آ گیا ہے پھر اس کو آپ اپنے موبائل کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور پوری کلاس کے اندر جو ورس اپ آپ کے پاس گروپ ہوں گے اس میں آپ شیئر کر سکتے ہیں یہ سادہ سا طریقہ ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیں بلکہ ویڈیو آپ سیو کر لیں تو بعد میں بھی ریزالٹ آئے گا تو اس وقت آپ اس کو دیکھ کر دوبارہ بھی اپنا طریقہ کار معلوم کر سکتے ہیں تو تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ